پاکستان ٹیم کے سابق کپتان آمیر سوہیل اپنی جارہانہ بلے بازی کی وجہ سے اینگری ینگ مین کہلائے جاتے تھے اپننگ کرنے والے آمیر سوہیل ابتدائی مشکل ترین آورز میں چوکے چھکے کی برسات کر کے اپوزیشن کے اوسان خطا کر دیتے تھے دیوار کی طرح وکٹ پر کھڑے ہو جانے والے آمیر سوہیل کو پیویلین بھیجنا بولس کے لیے دو بھر ہو جاتا تھا اپنے تندو تیز اور جارہانہ مزاج کی وجہ سے خبروں کی زینت بننے والے آمیر پی سی بی کے ساتھ کام کرتے رہے لیکن یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا ٹی وی پر بیٹھ کر دوسروں پر گرجنے برسنے والے آمیر سوہیل کے بارے میں ہم بتائیں گے آج کس ویڈیو میں کہ وہ آج کل کہاں اور کس حال میں زندگی بسر کر رہے ہیں آمیر سوہیل لاہور کے پوش علاقے میں اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ مقیم ہے ان کا گھر انتہائی شاندار اور دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے گھر کے اندر چھوٹا سا گارڈن موجود ہے جہاں پر ترطیب سے کرسیاں رکھی ہوئی ہیں جبکہ گھر کے اندر انتہائی قیمتی فرنیچر اور دیدازے پینٹنگز دیکھنے کو ملتی ہیں آمیر سوہیل کی اہلیہ آلیہ سوہیل پیشے کے اعتبار سے بینکر ہیں اور اہم عہدے پر فائز ہیں جبکہ آمیر سوہیل کومنٹری کے ساتھ وابستہ ہے وہ ماضی میں چیف سیلیکٹر کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کسی بھی طور پر مالی مشکلات کا سامنا نہیں ان کی بیٹی علاقے کے مہنگے ترین سکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے آمیر سوہیل کے گھر میں دو قیمتی گاڑیاں ہیں جن میں ویٹس اور پرانے موڈل کی مرسیڈیز ہے ویٹس آمیر سوہیل کی اہلیا کے استعمال میں ہے جبکہ مرسیڈیز میں آمیر سوہیل سفر کرتے دکھائی دیتے ہیں آمیر سوہیل پاکستان میں سب سے زیادہ ایکٹیف فارمر کرکیٹرز میں سے شامل ہیں وہ اکثر اور بیشتر میڈیا چینلز کی زینت بنے رہتے ہیں پھر جاہے کوئی ٹارنمنٹ ہو یا پھر پاکستان کی کوئی سیریز آمیر سوہیل اپنے تفسریں دینے میں پیش پیش رہتے ہیں جنہیں ہر کوئی سنتا ہے یہی وجہ ہے کہ انہیں چینلز پر کام ڈھونڈنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی چینلز خود کام لے کر ان کے پاس چلے جاتے ہیں آمیر سوہیل دبنگ اور بے باگ تفسروں کی وجہ سے نہ صرف سننے والوں کی توجہ حاصل کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات جذبات میں بہت زیادہ بھی بول جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں تنقید کے ساتھ ساتھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے پاکستان کے علاوہ بھارت میں بھی انہیں پسند کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اہم ٹارنمنٹس میں بھارتی میڈیا پر اپنے تفسریں پیش کرتے دکھائی دیتے ہیں آمیر سوہیل نے اپنے بیلاگ تجزیع پیش کرنے کے لیے یوٹیوب پر چینل بنایا ہوا ہے جہاں وہ بنا کسی روک ٹوک کے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں ساتھی کرکٹرز کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں بعض وقت شوز میں ان کی آپس میں بیٹھ کر گرمہ گرمی ہو جاتی ہے لیکن بعد میں سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے آمیر سوہیل کے بارے میں یہ تاثر قائم کر دیا گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ غسیل اور جارہ مزاج رکھنے والے کرکٹر ہیں جو کسی کی بات سننا گوارہ نہیں کرتے اور دوسروں سے علج پڑتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں وہ ایک صاف دل اور سچ گو انسان ہے جو کچھ بھی دماغ سے نہیں بولتے منافقت سے پاک آمیر سوہیل کی انٹرویو سن کر ان کی علمیت اور کرکٹ پر ان کی نظر کا بخوبی علم ہو جاتا ہے لاہور میں پیدا ہونے والے آمیر سوہیل کا کسی کرکٹر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں نہ ہی ان کے خاندان سے کوئی کرکٹ کھیل چکا تھا آمیر سوہیل بھی جب بڑے ہوئے تو ان کا کرکٹر بننے کا شوق نہیں تھا تاہم ستر کی دہائی میں جب بھارت کی ٹیم پاکستان کے دورے پہ آئی تو ہر جانب ہنگامہ بباہ ہو گیا پورا پاکستان ٹی وی پر نظریں جمع کر بیٹھ گیا گراؤنڈ میں کرکٹرز کو دیکھ کر اس دور کے بچوں پر بھی کرکٹر بننے کا جنون سوار ہو گیا جن میں آمیر سوہیل بھی شامل تھے چنانچہ انہوں نے سکول سے کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا سکول کے بعد انہیں گورنمنٹ کالج میں پڑھائی کا مقاہ ملا کالج شروع ہونے سے پہلے آمیر سوہیل کے پاس کافی وقت ہوتا تھا چنانچہ انہوں نے اس وقت کو استعمال ملانے کے لیے کرکٹ کلب جوائن کیا گورنمنٹ کالج میں کھیلتے ہوئے آمیر سوہیل کو پہچان ملنا شروع ہوئی وہ اپنے کالج کی نمائندگی کرتے اور تماشائیوں کے سامنے شاندار گینبازی کا مظاہرہ کرتے ان کی بے مثل شارٹس کو دیکھ کر مجمع دنگ رہ جاتا یہاں سے آمیر سوہیل کو حوصلہ ملنا شروع ہوا جس کی وجہ سے ان کا کھیل بھی بہتر ہوتا چلا گیا آمیر سوہیل کے گھر والے ان کی اس مسروفیت سے نالہ رہتے تھے وہ ان پر زور دیتے کہ وہ کرکٹ کی بجائے اپنی پڑھائی پر توجہ دیں لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ آمیر سوہیل کا دل فیزکس کے میسٹری کی وجہے بیٹ اور بول میں لگتا ہے اور پھر وہ لمحہ بھی آیا جب کالج کی جانب سے مسلسل کھیلنے کی وجہ سے ان کے لیے پڑھائی کو ٹائم دینا مشکل ہوتا جا رہا تھا ایک طرف ان کا شوق تھا جبکہ دوسری جانب گھر والوں کی جانب سے ملی ہوئی ذمہ داری جسے شروع میں آمیر سوہیل نے بیلنس کرنے کی پوری کوشش کی لیکن جب انہیں ہیوی میچز میں کھیلایا جانے لگا تو ان کا پڑھائی سے نازک رشتہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ مکمل طور پر کرکٹ کے ہو کر رہ گئے کالج سے کھیلتے ہوئے آمیر سوہیل کو ڈپارٹمنٹس کے جانب سے کھیلنے کی آفرز ہونے لگی آمیر سوہیل پر سیلیکٹرز کی پہلی بار نظر ویلز کپ کے فائنل میں پڑی جس میں آمیر پی آئی اے کی نمائندگی کر رہے تھے اس میچ میں انہوں نے تجربہ کاربالس کا پچ پر جم کے مقابلہ کیا اور گراؤن کی چاروں طرف رنز کی بھرمار کی اس موقع پر ان کے ساتھ کئی سینئیس کھلاڑی بھی موجود تھے لیکن وہ ذرا بھی کنفیوز نہیں ہوئے اس پرفارمنس سے آمیر سوہیل کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ قومی ٹیم سے کھیل سکتے ہیں آمیر سوہیل کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ بہترین آفرنر تھے لیکن ان کی سیلیکشن بطور فاسٹ بالر ہوئی تھی جب آمیر انڈر نائیٹین کا حصہ تھے تو ورلڈ کپ کھیلنے والے سکوارڈ میں ان کا نمبر گیارہ تھا دارنامنٹ کے دوران جب ایک میچ میں پاکستان کی بیٹنگ مشکلات میں گھر گئی تو آمیر سوہیل نے اپنے منیجر سے کہا کہ آپ مجھے اوپر پرموٹ کر دیں اس وقت دو لیفٹ آم سپننز موجود ہیں میں نس کر لوں گا آمیر سوہیل جب لاہور میں کھیل رہے تھے تو انہیں رمیز راجہ کے بھائی وسیم حسن راجہ نے مشورہ دیا کہ چونکہ ٹیم کا میڈل آرڈر بہت مضبوط ہے لہٰذا تم اوپن کیا کرو اس وقت آمیر سوہیل کی ٹیم فائنل کھیل رہی تھی تو اس مشورہ پر تھوڑے سے حیرزدہ ہوئے لیکن وسیم حسن راجہ نے انہیں غوصلہ دیا کہا تم اوپن کرو ضرور پرفارم کروگے اور پھر وسیم حسن راجہ کی بات سچ ثابت ہوئی اور آمیر سوہیل شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب رہے جس کے بعد انہوں نے اپنی بیٹنگ پوزیشن کبھی تبدیل نہیں کی آمیر سوہیل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ گراؤنڈ میں جب اترتے تھے تو ان کا مزاج یکدم تبدیل ہو جاتا اور پھر وہ ہر بولر کی درگت بنانے میں مصروف ہو جاتے حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا وہ شروع کے آورز میں اس لیے تیج کھیلا کرتے تھے کہ بولر پریشر میں آنے کے بعد اپنی لائن لیندھ بھول جائے اور آپ کو آسان گیندے پھینکے جنہیں بہ آسانی باؤنڈری لائن سے باہر پھینکا جا سکے انیس سو بانوے میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے آمیر سوہیل سن دو ہزار تک ٹیسٹ کوارڈ کا حصہ رہے اس دوران وہ سنتالیس ٹیسٹ میچز میں جلوہ گر ہوئے اور پانچ سنچریوں اور تیرہ نصف سنچریوں کی مدد سے اٹھائیس سو رنز بنائے آمیر سوہیل ساؤتھ افریقہ کو ٹیسٹ میچ ہرانے والے واحد کپنان تھے آمیر سوہیل نے اپنے کریئر کی بہترین اننگز ویسٹ انڈیس کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ میں کھیلی جس میں انہوں نے اجاز احمد کے ساتھ دو سو اٹھانوے رنز کی پارٹنرشپ کی جس کی وجہ سے پاکستان ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب رہا آمیر سوہیل نے ایک سو چھپن ونڈے میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی انہوں نے پانچ سنچریوں اور اکتیس نس فنچریوں کی مدد سے سنتالیس سو رنز اپنے نام کیے کرکٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد آمیر سوہیل پی سی بی کے مختلف عوضوں پر کام کرتے رہے جن میں ڈائریکٹر نیشنل اکیڈمی اور دو بار قومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر رہے اس کے علاوہ انہیں جونیس سیلیکشن کمیٹی کی سربراہی کا موقع بھی ملا آمیر سوہیل اپنے مزاج اور طبیعت کی وجہ سے پی سی بی سے لانگ ٹرم ریلیشن مرانے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹانا پڑا جس کے بعد آمیر سوہیل کی جانب سے بورڈ اور انتظامیہ پر تنقیدی گولے برسانے کا عمل جاری رہا اور اپنے بیانات میں وسی مکرم کے خلاف انتہائی سنگی نویت کے الزامات لگاتے ہیں جس پر آج تک وسی مکرم کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا اور نہ ہی پی سی بی نے ان کے الزامات پر کوئی نوٹس لیا البتہ ان کے الزامات کی وجہ سے قوم اس معاملے پر منقسم ہو گئی اور یہ خیال کرنے لگی کہ بانوے کے بعد پاکستانی ٹیم کے جانب سے کوئی ورلڈ کپ نہ جیتنے کی وجہ ذاتی مفادات تھے جنہیں آگے رکھ کر ملک کو پیچھے رکھا گیا